موسیقی ہمارے پاس بہت کالرز جو ہے نا یہ کال ہمارے پاس آ رہی تھی سوالات بہت سارے آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں اس چیز کے اوپر ہم فوکس کر لیتے ہیں جی بالکل گلداروی ایک مکمل ان کا پیکج ہم بنا کر دکھائیں گے آپ اس سے دو تین مہینہ استعمال کریں انشاءاللہ یہ آستے آستے باریک ہو کے ختم ہو جائیں گے دوبارہ نہیں نکلیں گے نہیں نکلیں گے ہاں کیونکہ یہ ہرمون جب ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو اس میں گرمی بہت فیل ہوتی ہے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے آپ کسی بھی ایسے انسان کو آپ دیکھیں گے جن کو فیشل ایر بہت زیادہ ہوں گے تو ان کو گرمی بہت فیل ہوتی ہے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے گھبراد بے چینی رہتی ہے اور چچڑا پن ہوتا ہے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے جلدی ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور طبیعت میں بے زاری رہتی ہے کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں یعنی مستقل مزاجی نہیں رہتی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بے چینی رہتی ہے اور فیشل ہیر کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیسٹرون لیول جب اپ ان ڈاون ہوتا ہے ساتھ میں پرولیکٹن بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ منتھلی آیام بھی ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ دو دو مہینے کا گیپ آ جاتا ہے تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہمیں کھانے کی ایک چیز بتا رہا ہوں یہ وہ لوگ استعمال کریں جن کے منتھلی آیام میں پرابلم رہتی ہے دو دو مہینے کے بعد ہوتی ہے تو وہ یہ استعمال کریں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ساتھ میں فیشل ہیر بھی آستے آستے ختم ہو جائیں گے لیکن یہ کنٹینیو استعمال کرنا ہے آپ نے اور اس میں جو پرہز کرنا ہوگا وہ فارمی چکن نہ کھائیں تیز مسالہ نہ کھائیں اور اچار نہ کھائیں بس تین چیزیں یہ اور آج میں جو کھانے کے لیے بنا کر دکھا رہا ہوں جن لوگ ابھی جو میں نے جس چیز کا ذکر کیا ہے یہ اس پرابلم میں بہت اچھا کام کرتی ہے یہ ہے حالوں کے بیج یہ بلکل دانے دار ہوتے들 ہیں ہاں دانے دار ہوتا ہے اور یہ اس کا پاورڈر ہے اس کا وضن ہے تقریبا پچاس گرام بلکہ آپ ثابت لے کے آپ پنشین میں ڈال سکے پاورڈر بنا سکتے ہیں دوسری چیز ہے یہ گاجر کے بیج یہ بلکل زیری کی طرح ہوتا ہے اجوین کی طرح ہوتے ہیں گاجر کی بیج اس کو بھی صاف کر کے اور یہ دونوں صافت ہی ہم نے ان کے پاورڈر الگ سے بنا لیا آپ ایک ساتھ بھی پاورڈر بنا سکتے ہیں ملا کے اس کا وزن بھی ہم لے رہے ہیں پچاس گرام پہلے اس کو لے لیں ہالو کی بیج اور گاجر کی بیج دونوں کو صاف کر لیں امیٹی وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو صاف کرنے کے بعد اس کا پاورڈر بنا لیں ایسے بلکل باریک پاورڈر دونوں پچاس پچاس گرام اور اس کی آدھی چاہی والی چمچ ایک ٹیم روزانہ پانی کے ساتھ کسی بھی وقت لے لیں صبح میں لے لیں یا شام میں لے لیں آدھی چاہی والی چمچ سادہ پانی سے لینی ہے اس سے زیادہ نہ کھائیے گا اور جو لگانے کے لیے ہم بنا کر دکھا رہے ہیں اپنے فیشل ایر پر اس میں بھی ٹوٹلی تین چیز ہیں اس میں میں ادھر آئیے اس کو درہ کلیر ہم کر دیں حالوں کے بیج اور گاجر کے بیج اس کو صاف کیا پچاس پچاس گرام لے کر دونوں کو پورڈر بنا لیا بنانے کے بعد دن میں آدھا چاہی کا چمچ آدھا چمچ ایک ٹیم روزانہ ایک ٹیم روزانہ دوسرا یہ کہ اس کو کتنے عرصے تقریب ہوں یہ تین مہینے استعمال کرنا ہے اور اپنے مخصوص آیام کے دنوں میں اسے روک دیں باقی اسے کنٹینیو رکھیے گا اور اسے یہ ہے کہ اسے تخمیں جرجیر بھی کہا جاتا ہے حالوں کے بیج کو اور یہاں کیپیکے میں اسے علم کے بیج کہتے ہیں اس کے تین نام ہیں اور گاجر کے بیج نورمل ہے ہر جگہ گاجر کے بیجی کہلاتے ہیں اور اس سے یہ ہے کہ ٹیسٹرون لیول بھی بہتر ہوگا پرولیکٹن بھی بہتر ہوگا ایف ایس ایس لیول کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے اسی کی وجہ سے جو فیشل ہیئر گروت کر رہے ہوتے ہیں یہ صحیح ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ بعض جو ہے نا جب ہرمون جب ڈس بیلنس ہوتے تو ویڈ بھی بڑھ جاتا ہے ہاں ویڈ بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ وزن کو بھی کم کرے گی کیونکہ یہ ساری چیزیں جب صحیح ہوگی تو اندرولی نظام بھی بہتر ہوتا جائے گا پھر اس کے بعد یہ جو فیشل ہیئر ہے یہ آستے آستے ختم ہونا شروع ہوں گے کیونکہ اس میں یہ کھانی ہے اور لگانی کے لیے جو ہم بنا کر دکھا رہے ہیں اس میں ٹوٹلی تین چیزیں ہیں یہ ایک ہے کسٹ البحری یہ میں اکثر لا کے دکھاتا رہا ہوں اسے کسٹ شری بھی کہا جاتا ہے کسٹ البحری یہ اس کا پاورڈر ہے اس کا وزن آپ نے لینا ہے پچاس گرام اور گلدار بھی یہ آپ اپنے ہاتھ پہ رکھئے آپ اسے سنگیے اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے یہ بہت زبردست خوشبو ہوتی ہے یہ کپور کچری کہلاتی ہے کپور کچری یہ اس کا پاورڈر ہے اس کا وزن بھی ہم نے لیا پچاس گرام یہ اکثر اپن میں سے اس طرح کی اپن میں سے بھی ایسی خوشبو آتی ہے یہ اپن میں بھی ڈلتی ہے کیونکہ یہ کلر کو بھی صاف کرتی ہے اس کا نام دوبارہ سے بتا دیں کپور کچری کپور کچری کپور کچری اور پہلی چیز ہم نے ڈالی کسٹ البحری یعنی کسٹ شیری یہ دونوں چیزیں پچاس پچاس گرام یہ ملتانی مٹی ہے عام طور پہ ہر گھر پہ ہوتی ہے اس کا وزن ہم لیں گے بیس گرام پونٹی گرام ایک چیز بیس گرام ہے دو چیزیں پچاس پچاس گرام ہیں اس طرح ملا لیں اور پھر اس کے بعد جتنا لگانا ہو آپ نے اتنا پانی میں اس کا پیسٹ بنائیں رات کو لگا لیں صبح دولیں رات کو لگا لیں صبح دولیں ایک ٹیم روزانہ اگر آپ رات کو نہیں لگا سکتے ہیں آپ دن کو لگا لیں دو گھنٹے بعد دولیں آپ دیکھئے گا کچھ عرصے میں یہ باریک ہو کے اس میں گیپ آنا شروع ہو جائے گا ان بالوں میں آستے آستے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے یہ زیادہ زیادہ تین مہینے استعمال کر لیں کیونکہ بغیر کسی چیز کے اگر جو لوگ تھریڈنگ کرتے ہیں یا ویکس کرتے ہیں تو وہ اس دن نہ لگائیں جس دن کرتے ہیں اس کے اگلے دن سے لگانا شروع کریں آپ دیکھئے گا آستے آستے آپ کو ویکس کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں پڑے گی یہ ختم ہو جائیں گے بعد اس میں ہم نے جو تین چیزیں ڈالی ہیں کسٹ البحری کپور کچری دونوں پچاس پچاس گرام ملتانی مٹی بیس گرام ملا کے ایسے پاورڈر بنا لیں اور پھر جتنا لگانا ہو اتنا پانی میں پیس بنا کے روزانہ آپ نے رات کو لگائیں صبح دھولیں اگر دن کو لگاتے ہیں تو دو گھنٹے بعد گلاب کی ارک میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ فالتو بال آ رہے ہوں کندوں پہ آ رہے ہوں آپ لگا سکتی ہیں ٹھیک ٹھیک جو غیر ضروری بال ہیں ٹھیک ٹھیک یہ ان کو ختم کرتا ہے پیروں پہ بھی آ جاتے ہیں پیروں پہ بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ زیادہ ویکس کرنے کی وجہ سے موٹے بال ہو جاتے ہیں یہ ان موٹے بالوں کو بھی آستے آستے ختم کر دے گا لیکن وہ ویکس تو کرتے رہے ساتھ میں یہ بھی جس دن کیا ہے اس دن نہ لگائیں اس دن نہ لگائیں اس کے دوسرے دن سے لگانا شروع کریں اس پہ یہ ہے کہ ورم ہوا ہوا ہوتا ہے نا تو اس پہ پھر نہیں لگاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاں کہ کوئی پیمپل وغیرہ نہ نکلائیں حالانکہ اس سے کوئی پیمپل نہیں نکلتے ہیں کسی کسی کو ہلکی ہلکی جلنسی فیل ہوتی ہے تو پریشان نہ ہو یا سیاستے ختم کرتی ہے اور جو کھانے کے لیے ہے وہ گاجر کے بیج اور حالوں کے بیج یہ دونوں ملا کے پاورڈر بنا لیں برابر وزن آدھی چاہ والی چمچ چوبیس گھنٹے میں ایک بار روزانہ استعمال کریں پانی کر سکتے ہیں مرد حضرات کھانے کی استعمال نہ کریں لگانے کی کر سکتے ہیں خواتین میں یہ چیز ہوتی ہے کان پہ نکلاتے ہیں یہاں نکلاتے ہیں ناک پہ نکلاتے ہیں یہ ان کو ختم کرتی ہے اور بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے ابھی تک جتنے لوگوں نے استعمال کے سب نہیں مجھے دعائیں دی ہیں اچھا ہوں گا آپ لوگ بھی یوز کریں دعائیں دی ریزر یوز کریں گے تو زاہر بات ہے اس کے اندر وہ پھر بال بڑے ہو جاتے ہیں پرابلم کرتے ہیں موٹے بال نکلاتے ہیں وہ بیچارے جب تھریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں اور پریشانی میں بھی رہتے ہیں ظاہری بات ہے جب تھریڈنگ کرتے ہیں تو جب وہ بال بار بار نکالیں گے اس کی شیپ بڑھ جاتی بڑھ جاتی ہے ہاں صحیح بات ہے اس کا والیم بڑھ جاتا ہے پھر اپن پورس بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہاں چہرے کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے چہرے کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے بار بار اس طرح سے تکلیف میں انشاءاللہ اللہ آپ اسے استعمال کریں آپ دیکھنا آپ یہیں پہ کال آئے گی کتنا فائدہ ہوا ہے ٹھیک